السلام علیکم ازاد ہونے والے ملک سے ایک دن بڑے کیسے ہوگا تو دوستو ہمارے بڑے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارا ملک رمضان مبارک کی ستائیسوی شب کو آزاد ہوا اور اس دن جمعت الودا کا مبارک دن تھا پھر ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس دن چودہ آگس انیس سو سنتالیس کی تاریخ تھی لیکن اگر ہم انیس سو سنتالیس کی ہجری کلینڈر پر نظر دوڑا آئیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ چودہ آگس کو جمعہ نہیں بلکہ جمعہ راق تھی اور اس دن روزہ بھی چھبیسوہ تھا تو پھر حقیقت کیا ہے دوستو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جنہ نے جب پندہ آگس کو ریڈیو پاکستان پر قوم سے خطاب کرتے ہوئے انہیں آزادی کی مبارک بات دی تو ان کے یہ الفاظ تھے اور اگر ہم پاکستان کا پہلا ڈارک ٹکٹ دیکھیں تو نو جولائی انیس سو اٹھالیس میں پہلی بار یہ جاری ہوا اس پر بھی آزادی کی تاریخ پندرہ آگس تھی ہے جس کو بعد میں تبدیل کر کے چودہ آگس کر دیا گیا اس کے علاوہ انگریزوں کی طرف سے اٹھارہ جولائی انیس سو سنتالس کو جاری کیے گئے برس اغیر کی آزادی ایکٹ کی پہلی شک میں لکھا ہے کہ پندرہ آگس سے دو آزاد ملک وجود میں آ جائیں گے انڈیا اور پاکستان دوستو ان سب باتوں سے یہ تو واضح ہو گیا جا کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ایک ساتھ وجود میں آئے تھے یعنی پندرہ آگس رات بارہ وجہ کے بعد لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان اپنی سالگرہ ایک دن پہلے کیوں مناتا ہے پاکستان کے وجود میں آنے کے دس ماہ بعد تک پندرہ آگس کو ہی یوم ازادی تسبب کیا جاتا تھا لیکن پھر انتیس جولائی انیس سو اٹھالیس کو اس وقت کے وزیراعظم لیاقت علی خان کی زیرے صدارت کابینہ کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ بھارت سے منفرد ہونے کے خاطر پاکستان اپنی ازادی کی سالگرہ پندرہ نہیں بلکہ چودہ اگست کو منائے گا باب نے کہا دے آزم نے بھی اس کی منظوری دے دی دوستو ظاہر ہے کہ ہر ملک کو اختیار ہے کہ وہ جب چاہے اپنی قومی دن منا سکتا ہے لیکن جہاں تک پاکستان کے وجود میں آنے کی بات ہے تو اس کی تاریخ کو بارحال بدلہ نہیں جا سکتا وہ پندرہ اگست ہی ہے میری طرف سے تمام دیکھنے والوں کو جشن ازادی بہت مبارک ہو دعا ہے اللہ کریم ہمارے ملک کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے آمین